یوپی کے بلند شہر میں ہونے والے اجتماعے نے کئی اتحاس رکھ دیے ہیں یہ اب تک کا دنیا کا سب سے بڑا اجتماع مانا جا رہا ہے جس میں دو کروڑ سے بھی ادھیک مسلمانوں نے حصہ لیا اسلام کے پرچار پرسار کے لیے آئیوجد کیے گئے اس کارکرم میں دیش بھر کے بڑے بڑے اولیما شامل ہوئے اس کارکرم کی سب سے بڑی بات یہ رہی کہ یہاں پر ٹرافک سے لے کر کھانے پینے اور انیر جرورتوں کا پورا کھرچ اور انتجام مسلمان دیکھ رہے تھے پولس اور سرکاری ادھیکاری کسی کونے میں اس طرح کھڑے تھے جیسے ان کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے بلند شہر اور آسپاس کے ہندووں کی مانے تو انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں لوگ کبھی نہیں دیکھے اور جس طرح سے مسلمانوں نے اس کارکرم کا سفلتہ پور وقت آئیوجن کیا وہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے بلند شہر میں آنے والے لوگوں کی سنکھیاں اتنی تھی کہ یہاں پر موبائل نے پورپ نے کام کرنا بند کر دیا سیکڑوں کلومیٹر دور سے ہی لوگوں کو مفت کھانے پینے کا سامان باٹا جا رہا تھا بلند شہر میں لگنے والا ٹینٹ بھالتیر اتحاس میں لگنے والا سب سے بڑا ٹینٹ مانا جا رہا ہے اس اجتماعے میں پہنچنے والے لوگوں کی بڑی گاڑیاں 35 کلومیٹر پہلے ہی روک لی جا رہی تھی اور یہاں سے لوگ دوسرے سادنوں کے جریے کارکرم ستھل پر پہنچ رہے تھے مسلمانوں کے سب سے بڑے ازتماعے میں لگاتار بڑھتی بھیر نے پولس اور پرشاسن کو حیرت میں ڈال دیا ہے سرکار کو اس آئیوجن میں پانچ لاکھ لوگوں کے آنے کی امید تھی لیکن اس تمہے کے پہلے ہی دن قریب پچاس لاکھ لوگ پہنچ گئے دوسرے دن سنکھیاں میں اور اضافہ ہو گیا یعنی انتم دن لوگوں کی سنکھیاں دو کروڑ کے قریب پہنچ گئی بڑھتی بھیر کے چلتے اس تمہے کے ٹینٹ کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا گیا زیادہ بھیر کی وجہ سے دلی مرکج نے ستھانیے لوگوں کو اپنے گھر واپس جانے کی سلحہ دی تاکہ دور سے آئے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنانہ کرنا پڑے بلند شہر کے جان پور زیلے میں ہندو مسلم ایک تاکی مثال بھی دیکھنے کو ملی اس تمہے میں آ رہے مسلمان جب جام میں پھنس گئے تو ہندووں نے پراتین شیو مندر پریسر میں نماز پڑھنے کی ویوستہ کر آئی نماز کے دوران کوئی پریشانی نہ ہو اس کا بھی پورا کھیال رکھا گیا بلند شہر میں پرشاسن کی طرف سے ایس پی سٹی ایڈیشنل ایس پی چار سی او ایک سو بیالیس انسپیکٹر ستر ہیڈ کونسٹیبل اور دو سو کونسٹیبل کے ساتھ ہی ٹرافک پولیس کی ویوستہ کی گئی تھی لیکن مسلمانوں نے پورا انتجام خود ہی سنبھال لیا اتنے بڑے آئیوجن کو دیکھتے ہوئے ریلوے ویبھاگ نے بارہ سٹیشل ٹرین چلائی تھی اس اس تمہے سے کئی لاکھ لوگ اسلام کی شکشاؤں کے پرچار پرسار کے لیے دیش ویدیش کو روانہ ہوں گے مانا جا رہا ہے کہ یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں جماعتیں نکالی جائیں گی اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گرب محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج ہنڈین مسلم کو ضرور لائک کریں موسیقی